ایمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی ساری اکیرڈنی جو ہے ترکتی سے پھارے کر دیں اس میں کوئی درجہ تکہ کر دیں آپ جسے پیروں فقیروں سے جھوڑتے ہیں وہ تو درجہ سے ٹھک رہے ہیں نرسہ اور دراجاتوں میں نشاہ جسے چاہتا ہوں درجہ تا کرتا وفاق قابلے سے علم ان حلیم اور ہر علم والی کے اوپر ہی علم والا ہے اگر آپ تراج ہی نہیں کر رہو علم خدا تو آپ کو قوم دے گا رسم و رواج تو نہیں دیں گے جنرل پرائیٹسٹس تو نہیں دیں مجھے ایک بیچار ایسائید کا بات کا یاد آیا وہ بہت بڑے قیادر چیز کہ مزورد کے پاس حاضر ہوئے مزورد نہیں ہے قائدانہ نظر مارے اور ایک طائرانہ سا جبلہ کہا کہا کہ میں تجھے ایک قدب وقت کے منصر پر فائز دیکھتا ہوں بڑی خدمت کی اس نے شیخی تو سانت آج بارہ سال ہوگئے بارہ سال کی خدمت کے بعد تو اس نے یہ واقعہ خود مجھے سنایشی پرکش کر رہا ہوں بارہ سال کے بعد کہا حضرت میں تو اپنے آپ کو وہی کھانا پہتا ہو جائے پہلے بارہ سال شیخیر نے کہا تو چاہے یہ مطلق ہم تو تجھے بہت کچھ دیتے دیں کچھ میں صلاحیہ تھی کئی حضرت جب اس تعلوم میں صلاحیہ تھی کئی ہوگی مجھے کو مغرب کے احساندہی آنچی سے خالی ہوگئے یہ بہران میں آپ کو کہاں سے اپنے ملنا ہے کیا آپ کو پہچان نہیں ہوتی کہ اپنے کہاں ہوتا ہے اگر آپ کو خدا جاننا ہے کہ بڑی ہم کی چشت کی طرف توجہ دینی ہے چناخت کرنی ہے اپنی ذات پہچاننی ہے تو کھر آپ اندہ دن یقین نہیں کر سکتا یہ تینے درویشاہوں کے دکانے ہیں ایک آدمی اگر بہت سارے پلازے دیکھیں تو یہ ضروری نہیں کہ ان پلازوں میں اس کے مقصد کی چیز مرتی ہو ہو سکتا ہے درویشی ٹوٹی ٹوٹی جمبریں نہیں کوئی چھوٹا کا نالائک رہ بڑھنا کوئی باقیان کی چیزیں رہے تو اس میں آپ کو مطلب دیشی رہے یہ تلاش جو ہے اس چیز کی ہے جسے آپ چاہتے ہو یہ نام کی تلاش نہیں ہے یہ آپ کو اپنے مقصد ملوزے خاطر رہے میں کیا چاہ رہا ہوں آپ کو دوڑانوں کی شان و شوقت نہیں دیکھ رہی ہوتی آپ کو اپنے طلب کی اہلیت چاہتا ہوں if you stay with somebody two three more years you don't find a bit of knowledge say goodbye آپ کی تلاش آپ کا تلاش سوڑکنا نہیں جائے آپ کی اگر تلاش نہیں رکل گی تو رب کعب آپ کی قسم مکود آپ کو رسنا بتاؤ گے اگر ہمیں ہندو کے رسم و رواج کا پتہ ہوں ان کو بھی پتہ اسلام چاہتے ہیں کہ ایدھر اس بار میں ہندو اور اکریسان فیمیل یا بار میں موسیم فیمیل یا اگر ہمیں خدا نسیب ہے بشتے کی آردو ہے خدا نسیب ہے جب تک آپ کے دل میں خدا کی طلب اور آردو نہیں پینا ہوتی خدا کبھی آخر نہیں یہ رسم و رواج سے نہیں ملتا یہ آردو سے ملتا ہے طلب سے جس طلب سے اس لئے آپ ایک صاف سلسلی سیخواہش کو آگے پڑھا سکتے ہیں کسی بھی آگے پڑھا سکتے ہیں بائک اس میں لکھا ہے کہ تلسل کے نفس کیا کوئی طریقہ ہوگا یہ طریقہ نہیں ہوگا آپ اشکتوں سے اپنے ہاتھ کو زخمی کرنے یہ قدار باہد کیا آپ تاجرنے پر برکے تھکا لو ایک جوان لڑکا تھا اس نے ماں باپ آیا ہے میرے پاس تلسلیتا نے ہمارا بار خدا سکتے ہیں سکتے ہیں تو بائک اس میں پریشانی کیا ہوا کیا بھی کچھ نہیں ہے لاتوں کو تاجرنے پڑھ رہا ہے بہت ساری ساریزاد قراب تاجرن پڑھ انہیں کا یاد دیوکو کو جاؤ اس کو بھی لڑکی سے پیار ہوگیا اس کو کوئی خدا شدہ بھی طلب نہیں ہے بہت سارے لیان لڑکیاں لڑکیاں مجھ سےاں لوڑکو چیز کئی تیسے چیل گی تاجرنے جان رہے ہوتی ہیں قرآن جان رہے ہوتے ہیں فاتے ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد کو جان سے ناراضی ہو جائے گی سکتے ہیں سکتے ہیں کہ آگے دور نہ پوری ہونے کے وجہ سے ہم انتائے میں جب ہوتے ہیں یہ صداح بودو ہے آہ دیو بھروں جان اور نے ہے اللہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو اگر اس چیز کی طلب کے لئے خدا کو اتنا زیادہ عبادت کر رہا ہے تو اصلی خدا کیا ہوا خدا کی یہ چیز جس چیز کی اہلیت کی وجہ سے آپ خدا طلب کر رہے ہو وہ چیز خدا ہے وہ خدا خدا نہیں ہے جس کو آپ آسرہ و سبب بنا درو اصلی خدا تو وہ ہے اب ظاہر ہے کہ شیوہ اور وشنو کے بطوں میں ان شرکے کی طرف خدا لگا ہے تو ہم آہ مسلمان بھی جانتا ہے یہ جاہلوں کا مذہب ہے رسم و رواز ہے ان کو پتا ہے بلی ہی دولی اپنا وزر اس بیچارے کی مجدوری ہے وہ صبح اشنام سے مذہبی رسومات سکر کرتا ہے مرد سے دم تک رسومات تک ہے اس کلچہ وہ کلچہ اتنا درچسپ ہو گیا ہے اور اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ وہ اس نہ بھولا اس بیچارے کو کوئی خدا کی تلاش ناشی ہے اگر یہ نہیں ہے کہ ان کے وہ پہلے خود پہنبر نہیں اس لکھ جب رامہ کرشن نے بھانگوان بیتہ میں بات کی کہ جب کوئی آردو انسان کے سر پر سوال ہوتی ہے تو اس کو اتنی دور لے جاتی ہے کہ جیسے کچھ کسی بادبانی کشتی سمندر کے دلپان میں ساہل سے بہت دور جاتی ہے وہ بھی کسی نے کسی چیز کو خدا مانتا ہے چاہے اپنی تصور پہ کسی وہاں میں کو خدا سانتی ہے اس لئے خدا کی تلاش میں جو واحد چیز کام آتی ہے وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث پر اس نے کہا ہے کہ جب آبا حریرہ اور حضرت مارس کی جب آبا حضرت عبود سے ایک قدری کی حدیث ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دل سے ایک مانتبہ لا الہ آئی لہا کہا اس پر دلدہ حریرہ حرام ہے حضرت نے پوچھا عبود صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چاہے اس میں گناہے کبیلہ کیا ہوں ہاں چاہے گناہے کبیلہ کیا ہوں پھر پوچھا ہے چاہے گناہے کبیلہ کیا ہوں ہاں ہاں چاہے گناہے کبیلہ کیا ہوں کسی مند اپنے بڑی حراظنگی جیسے ابھی تھی کسی مللہ کو بچھا رہے ہیں کسی بے نماز پر اوٹھے ہیں ایک کا وقت ہے جی چند میں جاتا ہے کسی ملکہ بہترین کیا ہوں ملکہ بہترین کیا ہوں تبیلہ کیا ہوں جاتا ہے چاہے تیرین نام خواہ کاؤلوس ہو چاہے اس میں گناہی بات یہ ہے کہ آپ جو گے کہ یہ سٹیٹمنٹ کیسے آ سکتی رضی اللہ علیہ وسلم نے اچان ملکہ کہ اللہ نے اللہ نے نعرے دوزخ اس آنکھ پہ حرام کر دے اس جوان اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ دیئے مگر وہ آنسو نکلے تو صحیح باتا وہ نکلے تو صحیح وہ ہر چیز پہ نکلتا ہے ماں پہ نکلتا ہے بہن پہ نکلتا ہے بچوں پہ نکلتا ہے دولت دنیا کے چھن جانے پہ نکلتا ہے خوف وہاں میں نکلتا ہے خلصہ ترن اللہ کے لئے ایک آنسو چھوٹی کرو بس ایش کرو آپ نے آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کے لئے رویا ہوں ایک آنچوں میں نکالا ہے اللہ بڑا اعتبار کریں گے تو مولیویں چھو کریں گے حضرت فاروق علی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائن میں ترکسا مسئلہ کچھ ہے حضرت فاروق علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہوتا ہے تو کہہ لے گا آمیر مومی فلا فقی تو یہ کہہ آپ نے دو کوڑے ہوئے مانکے ہیں کہ بھگ 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 تو فقیلی ہے میں کرتے ہیں تو جسلا اور عزیز کی بات سننا ہے تو فقیلی ہے میں کرتے ہیں تو جب تک ہمارا آرڈر آف تریکنس ہی نہیں کرتا یہ نہیں ہے یہ تمام آئے مائن انہوں نے بڑی مائن ہے بڑی فکی جائے ہیں جب لکھئے وہ بات ہو لیتی ہے ہماری پور میں دیکھ شخص نے مہدم سے کہا ہے کہ جب کو امت مسئلہ ہے ہم بیچاریں بڑے پریشان ہیں اب ہمیں کسی امام سے لے آئے تو ہمیں لے رہے لے چاہے ہیں یہ ساکر کا اٹھ کے نیرے